ہمارے تمام ہی ناظرین کو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ جنات کے شرارتیں ہوں جنات آپ کو تنگ کرتے ہوں چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہوں غائب کر دیتے ہوں کپڑے پھڑ جاتے ہوں نقصانات پہ نقصانات ہو رہے ہوں جسم بھاری ہو رہا ہوں سینے پہ دواؤں محسوس ہو رہا ہوں کندوں پہ وزن محسوس ہو رہا ہوں آپ کی اللہ نہ کرے نیند اڑ چکی ہو یا ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں یا خواب میں آپ کو سام بچو چھپکلیاں اسی طرح گندے گندے خواب نظر آتے ہوں گھر میں اگر آپ کو خون کے چھیٹے نظر آ رہے ہوں تو گھر میں آپ سورة البقرہ کی تلاوت کیجئے سورة البقرہ کی تلاوت کر کے آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگمہ میں جس گھر میں سورة بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہیں وہاں سے یہ شریر جنات بھاگ جاتی ہیں اور اس طرح کی علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ ایک اور عمل میں عرض کرنے لگا ہوں گھر سے جنات بھگانے کے لیے وہ یہ کہ سورة الفاتحہ ایک مرتبہ آیت القرصی ایک مرتبہ سورة جن کی افتدائی پانچ آیات یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں اس احتیاط کے ساتھ کے فرش پر وہ پانی نہ کریں تو یہ دیواروں پر وہ پانی رہیں آپ کی آسانی کے لیے مشورہ بھی آپ کو دوں آپ اس پرے والی بوتل ہوتی ہیں نا تو آپ یہ دم کیا ہوا پانی اس میں ڈالنے ہیں اور اس سے چاروں کونوں پر چاروں دیواروں پر گھر کی جو بھی آپ کی چاروں جوانی بھی ہیں چاروں اطرا تو آپ وہاں پر اس پرے والی بوتل سے آپ یہ پانی ڈال دیں تو فرش پر بھی نہیں گرے گا دیواروں پر وہ پانی رہے گا اور انشاءاللہ کریم گھر سے یہ علامات ختم ہو جائیں اور سورة المؤمنون کی آخری آیات پڑھ کر اپنی اوپر دم کریں اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ کر آپ سویا کریں اسی طرح معوضتین یعنی قرآن پاک کی جو آخری دو سورتیں ہیں سورة الفلق اور سورة الناس یہ آپ پڑھ کر آپ اپنی اوپر دم کر لیا کریں اور کوش کریں کہ گھر کے چاروں کنوں میں ازان بھی دیں کہ جہاں ازانیں دی جاتی ہیں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے خاص ایک وہاں پر سکینہ اور اکتمنان اترتا ہے گم دور ہو جاتا ہے گم گھبراہت دور ہو جاتی ہے گھر میں ازانوں کا بھی سلسلہ کیجئے گا انشاءاللہ کریم آپ کا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا یہ شریر جنات اثرات عملیات آسیب ہر طرح کے شر سے الحمدللہ سے وجل آپ کی اور آپ کی فیملی کے حفاظت دیں موسیقی